بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج 27 اکتوبر ہے جو میرات کا دن ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے دوست ہمارے بھائی شہید ارشد شریف کے حوالے سے ان کی جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کی جو انیشیل کچھ چیزیں جو ہمیں پتا چلی ہیں ایک تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے حیران کن چیزیں اس لیے ہیں کہ کچھ ایسی اس میں چیزیں نظر آئی ہیں جو ظاہر ہے اس کے اوپر ڈاکٹرز جو ہے ایک آٹھ رکنی میڈیکل بورڈ تھا انہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے ڈاکٹر فروح کمال کی اس میں سربراہی میں تو بہرحال اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے دوسرا جو ہے یہ جو خرم اور وقار کا نام آ رہا ہے رانوس ناؤلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی اس میں کچھ چیزیں کچھ سوالات اٹھائے گئے ان کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ سارے معاملات کے آخر ان لوگوں کا نام بھی آیا ہے اور ان کو پولیس نے کیوں گرفتار نہیں کیا یہ سارا معاملہ آج جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیجارڈو یہ کیجارڈو ویسٹ ہے اور یہ جو ہے کینیا کے در الحکومت نیروبی سے تقریباً سو کلومیٹر کے دور کا واقعہ ہے دور جو ہے واقعہ یہ ایریہ ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جھاڑیاں ہیں درخت ہیں پانی کا نام و نشان اتنا نہیں ہے اور عموماً وہاں پر جو ہے کم ہی لوگ دیکھ جاتے ہیں لیکن وہاں پر فارم ہاؤسز ہیں اور وہ سڑک جس کے اوپر یہ جو ہے آنفرچنیٹ واقعہ ہوا کیونکہ مختلف چینلز وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں میں بھی تھوڑے دیر پہلے بھی دیکھ رہا تھا شاید بی بی سی نے بھی اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ کی ہوئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کم و بیشی وہاں پر جو ہے لوگ وہاں پر اپنے و بیشیوں کے لیے چارہ یا ایسی چیزیں لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں لیکن یہ ایریا جو ہے یہ تھوڑا سا دور ہے سو کلومیٹر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں پہ کچھ شوٹنگ رینجز ہیں اور کچھ اور اس طرح کے فارم ہاؤسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں لیکن حیران خون طور پر جو کینیا کی پولیس ہے اس کے سٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں پہلے ہوا کہ بچہ کیڈنیپنگ اس کے بعد کار جیکنگ یعنی کار کا اغواہ اور اس کے بعد انہیں کہا کہ شنافت نہ ہونا اور اس کے بعد اور پھر اب یہ بھی ہے سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ شاید گاڑی کے اندر سے کیونکہ رانا سٹاولہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ گاڑی کے اندر سے عرش شریف کو کسی نے گولی ماری ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ لیکن جو وہاں پر موجود خرم اور وقار ہے جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی بھی ہیں کافی عرصے سے وہاں سیٹل ہیں شاید وہاں بزنس بھی کرتے ہیں اوی کن کے اپنی فائرنگ ریج اور ایمونیشن وغیرہ بھی وہ سپلائے کرتے ہیں یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ بڑی حیران کن ہے بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو پہلے پوست مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بتا دوں پوست مارٹم جو ہے اس میں لاش کا جو ہے اندرونی اور بیرونی تفصیلی معنی کیا گیا اور مختلف آزا کے نمونے بھی لیے گئے اور فرنز ایک لیپ بھی جوا دیا گیا ہے حتمی رپورٹ اس کے بعد تیار کی جائے گی اس کی جو درخواست تھی وہ عرشہ شریف کی اہلیہ اور پولیس نے دی تھی پوست مارٹم کی اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق عرشہ شریف کا پوست مارٹم جو ہے وہ پیمز ہسپتال کے آٹھ رکنی میڈیکل بورڈ نے کیا جس میں گردے، فیپڑے، میدے اور جسم میں موجود دھات کے ٹکڑوں کے نمونے سائنس لیپ بجوائے گئے اب یہ دھات کے ٹکڑے جسم کے اندر ہونا یہ بھی بڑی مطلب حیران کون چیز ہے عرشہ شریف کی جو موت ہے وہ سر اور دائیں پھپڑے پر گولیاں لگنے سے واقع ہوئی اور جو ہے موت گولیاں لگنے کے تقریباً دس سے تیس منٹ کے بعد جو ہے وہ واقع ہوئی پیمز ہسپتال کے ترجمان کے مطابق یہ پوست مارٹم رپورٹ جو ہے رمنا پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے اور جو ہے یہ سارا معاملہ اس میں ریڈیالوجسٹ کی خدمات بھی لی گئی تھی اور اس میں سیٹی سکین کیے گئے ایکسریز کیے گئے اور ان کو بھی رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا اور جب تک سیمپلز کی رپورٹ نہیں آتی تب تک اس رپورٹ کو حتمی شکل نہیں دی جائے گی یہ ایک آفیشل جو پوست مارٹم رپورٹ کے حوالے سے لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک جو پولیس کے وہاں پر جو بیانات ہیں ان میں تبدیلی کا آنا پھر یہاں پاکستان سے ٹیم کا جانا وہاں پر کیا انویسٹیگیشن ہوگی خرم اور وقار کون ہے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ کل میں نے آپ کا اپنی ویڈیو میں بتایا تھا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بقیدہ طور پر اس معاملے کو سونے کی سمگلنگ سے جوڑنے کے حوالے سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس معاملے کو سونے کی سمگلنگ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور یہ بھی جو ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے گولی مارنے والا بھی معاملہ آ گیا ہے اور ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے جو نظر آتا ہے وزیر داخلہ صاحب کے جو بیانات ہیں ان سے دیکھ کے بقیدہ طور پر سلمان اقبال جو ایئر وائے کے اونر ہے اور عمران خان جو دریقہ انصاف کے چیرمن بھی ہیں اور لانگ ماج بھی کرنے والے ہیں ان سارے معاملات کو جوڑنے کی اور ڈارٹ ملا کے اس طرح کرنے کی ایک اندیا دیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی یہ سارے معاملات جو ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ فارم ہاؤس کس کا ہے اور ایک دو دن میں وہ کہتے ہیں ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ وہ فارم ہاؤس کس کا تھا اور وقار کا جو ہے اس سٹوری میں کیا کردار ہے اور اگر پولیس نے ان کو روکا تو کیوں نہیں رکی اور اس کے بعد گاڑی کہاں لے جائے گئی مختلف جو رپورٹس ہیں مختلف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں مختلف سٹوریز بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو جب تک کوئی افیشیس سٹیٹمنٹ نہ آئے بہت ساری باتیں ہو رہے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو وقار ہے اور جو خرم ہے خرم جو ہے وہ وقار کا دوست ہے اور وقار ہی میزبان تھے عشی شریف صاحب کے یہ سٹوریز ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں آپ نے ویڈیو میں اگر نہیں دیکھی تو بہت ساری کہ جی خرم کے ساتھ عشی شریف صاحب گئے تھے فارم ہاؤس پہ گئے تھے وہاں پہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد جو خرم تھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ مسلسل رابطے میں تھے وقار کے ساتھ اور وقار کے کہنے پر ہی آس پاس کوئی گھر تھا یا فارم ہاؤس تھا اور وہاں پر وہ گاڑی لے گئے جس کے بعد ان کو پتا چلا کہ خدا نے خواستہ عشی شریف صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور وہ سارا معاملہ بہرحال جو وہاں سے اطلاعات ہیں وہاں سے جو لوگ موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقار احمد اور خرم کا اپس میں دوست ہے ان کا شوٹنگ کلاب بھی ہے تین ماہ سے تقریباً عشی شریف صاحب وہاں پہ تھے اور جو ہے ان کو جو ہے وقار جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو وقار ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو پہلے سیٹل ہو گئے تھے پاکستان سے کینیا چلے گیا اور کینیا میں ان کے اپنے بزنس ہے اور اچھے ٹھیک بزنس ہیں اب حیران خون طور پر آپ بھی کہیں گے یہ خرم اور وقار اور ہم سب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر وہ لوگ جو اس وقت پہلا اس چیز کا اینی شاہد تھا گواہ تھا جو اس گھاڑی میں موجود تھا اور جو گھاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس سے پولیس نے کیوں اس کو کرفتار نہیں کیا اس سے تختیش کیوں نہیں کی کیوں نہیں یہ پوچھا گیا کہ جی اصل واقعہ کیا پیش آیا اس کا کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے لیکن جو میری علم میں ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کہ پولیس نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ جی ہم سے یہ ہوا اور ہم نے مارا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خرم ساتھ تھا تو اس سے شامل تختیش نہیں کیا گیا اس کو کرفتار نہیں کیا گیا ایک تو یہ اس کی رزن نظر آتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کہ پولیس نے خود اعتراف کر لیا پولیس کہہ رہی کہ ہم نے مارا ہے تو پھر اس سے تختیش کرنے والا تو کوئی سین بنتا ہی نہیں ہے لیکن یہ وہ حیران کن چیزیں ہیں کچھ نئے موڑ ہیں کچھ نئی اس میں حقیقتیں یا کچھ نئی تھیوریز ہیں کہ جو اس میں جو ہے اس معاملے کو مزید الجھا رہی ہیں کنفیوز کر رہی ہیں صحافیوں کے لیے ہم سب صحافیوں کے لیے اور جو فیملی ایزاری بات ہے اس کے لیے بھی اور باقی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اس کے اوپر انفرمیشن چاہتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ سارٹ اوٹ کیوں نہیں ہو رہا اور اس معاملے میں نے انہی چیزیں کیونکہ اس معاملے کو اب صرف کینیا میں ہی کینیا کا میڈیا ڈسکس نہیں کر رہا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ کینیا کی ایون اپنے میڈیا نے بھی اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں نہ صرف کینیا میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور آج آپ کو پٹا ہے ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں بھی ان تمام سوالات کو اٹھایا گیا اور بقیادہ طور پر کہا گیا کہ اس کی بہترین تفتیش ہونی چاہیے جو کہ ہر پاکستانی کا مطالبہ بھی ہے پورے صحافی برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ آخر اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اگر بہترین طریقے سے انویسٹیگیٹ ہو جائیں اور یہ جو ایک ٹیم گئی ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ کرے گی وہاں جا کے پوچھے گی زہری بات اور کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے ڈیپینڈز بٹھئے کہ اس سے جوڑے جتنے بھی سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا باقی ہیں کیسے گا ایرش شریف صاحب وہاں کس کے پاس تھے یہ سارا معاملہ کیسے ہوا خورم اور وقار وہ سارا تعلق اور پھر ایک طرف اس معاملے کو مطلب وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑا حیران کن ہے اور اس میں بہت سارے نئے معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کے پی گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں سبریسٹر سیف صاحب ان کا بھی ونشن آیا انہوں نے بتایا کہ جی ہم سے جو بھی زہری بات ہے ہو سا کام نے اس پر اوپر کیا اور جو ہے جو تھریٹ الارڈ تھا اس کو بھی لے کر بات کی گئی کہ جی تھریٹ الارڈ جو ہے بقیدہ ایون حکومتی شخصیات نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ تھریٹ الارڈ جو ہے وہ فرمیشی تھریٹ الارڈ تھا اور وہ بقیدہ طور پر کسی کے کہنے کے اوپر جاری کیا گیا تھا اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میں ہمیشہ مطلب میں ادھر ویڈیوز کی ارشد کے گھر کے باہر ویڈیو ایک میں نے کی تھی اور اس کے بعد ذریعہ مناسب نہیں لگتا وہاں پر جو کچھ تھا تو وہاں جو بات جب بھی ہوتی تھی میں یہ کہتا تھا کہ یار سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اب اس وقت ارشد کی فیملی کے لیے ہے ان کا واحد جو ہے وہ تھا سہارا تھا وہ چلا گیا ایک ہی بیٹا تھا اس ماں کا وہ بھی چلا گیا بچوں کا ہے ان کا والد چلا گیا بہنے ہیں جو بھی ہے وائیوز ہیں ان کے لیے مسائل ہیں لیکن اس معاملے کو لے کر سیاست اس معاملے کو لے کر پتہ نہیں بہت ساری باتیں جن میں سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مزید کنفیوزن کریئٹ کر دیتی ہیں تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اللہ پاک کرم کرے اس کے اوپر ظاہری بات ہے اداروں نے انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے بہت ساری چیزیں مزید بھی سامنے آنی ہیں اور یہ جو ڈارٹس اب رنسل اللہ صاحب نے بھی بات کی اور ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے امید ہے اس کا کوئی بہتر جو ہے حل نکلے گا جو کہ سب کی وہ ہے اور اللہ کرے ان تمام سوالات کے جواب کوئی تو دے جو یہ بتایا کہ یہ یہ سوالات کے جوابات ہیں اور یہ اس طرح ہوا تھا یہ سارا معاملہ جو ہے اب تک کی جو انویسٹیگیشن اور اب تک کی جو معاملات ہیں عرش شریف صاحب کے معاملے کو لے کر آج انہیں سپورد خاک کر دیا گیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے بڑے زبردست طریقے سے لوگوں جنہیں خراجت تحسین پیش کیا آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے ساری تو ظاہر ہے بہرحال اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے چلتے رہنا چاہیے ظاہری بات ہے جب تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آ جاتا یا کچھ سیٹسفیکٹری آنسر نہیں آ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کمیشن کی طرف سے اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے بات بھی کرنی چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک خون تو ہوا اور نہ خون ہوا ہے اب اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں کیا مقاسد تھے وہ سامنے آنا بڑا سنوری ہے بارال انشاءاللہ اس حوال سے مزید بھی جتنے اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنے ہی آنے والی ایک سویڈ تک لئے جازے دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر اس کے اقلاف ساتھ شنک کرنے والوں کو انہیں سنابود کریں ظالموں کے عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان زباد اللہ حافظ